سمائن محترم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی سب سے ذہین ہوتا ہے تو کوئی تھوڑا سا کمزور لیکن کچھ بچے اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا مرضی سمجھایا جائے یا جتنا مرضی پڑھایا جائے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا چاہے استاد ہو یا کوئی اپنا وہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ماں باپ بہت پریشان رہتے ہیں اور وہ اس بچے کو مارنے سے لے کر ہر حربہ استعمال کرتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ایسے بچوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہمارے اسادزہ اور گر والے یہ کہہ کر اس بچے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے یا یہ کیا کرے گا مطلب یہ ہے کہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی ایسے بچوں سے پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے افراد جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے ان جیسے سالانہ پانچ لاکھ افراد اسی طرح کے مرض میں مقتلا ہو جاتے ہیں ایسے بچوں کو بھوک کم لگتی ہے اور وہ بھول بھی جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں زیادہ طور لوگ اس بیماری سے لا علم ہوتے ہیں اور ایسے لوگ عموماً ساٹھ سال کی عمر میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے دماغ کے فیصلے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور صرف پاکستان کے دس فیصل لوگ ساٹھ سال کی عمر میں اس مرض میں مقتلا ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں ایسے لوگ جو ورزش اور سوچ وچار کرتے ہیں ان میں یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتے دار اس مرض میں مقتلا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جائیں اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج بھی استعمال کریں اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں جس سے کوئی بھی بے حد فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کو کرنا بس یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ حشر جو کہ 28 پارے کی دوسری صورت ہے آپ نے یہ ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلانا ہے اور اول آخر گیارہ بار درودِ عبراہیم پڑھنا ہے اور ہر روز نیا پانی لینا ہے اور اسی طرح پڑھ کر پلانا ہے پانی پورا پلائیں اور گرنے نہ دیں تاکہ بے عدبی نہ ہو اس طریقہ کار سے آپ اپنے بچے میں دن بہ دن بہتری دیکھیں گے اور آپ کو بھی قرآن پاک کا انشاءاللہ سواب ملے گا اور رنجو گم سے بھی آپ دور ہو جائیں گے اور گر میں بھی برکت ہوگی یہ پانی گر کا کوئی بھی فرد پی سکتا ہے جس سے آپ کو سکون قلب بھی ملے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نے گے بان